جس انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں آمال نامہ دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ حساب جس کا ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور قرآن کہتا ہے کہ حساب یسیر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا اس جگہ حساب سے مناد عرض ہے آمال کی پیشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے سامنے اس کے آمال کو پیش کریں گے میرے بندے تو نے یہ کام کیا یہ کام کیا اس کو اپنے پرزے میں لے لیں گے لوگوں کے سامنے زلیل نہیں کریں گے البتہ اس کو بتا دیں گے اے میرے بندے تو نے فلان وقت یہ کام کیا فلان وقت یہ کام کیا حساب یسیر سے مراد عیشہ عرض ہے آمال کا پیش کرنا آمال کی پیشی ہے اور جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا منحو سبا اس سے مراد مناقشہ ہے پوچھا جائے یہ کام جو تُو نے کیا تو کیوں کیا اس کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا یہ اسے کہتے مناقشہ یہ حساب جو ہوگا یہ بندے کو ہلا کر کے رکھ دے گا جس انسان سے حساب اس انداز میں لیا گیا کہ وہ انسان اس سے پوچھا جائے گا یہ کام تُو نے کیوں کیا ہے یہ کام تُو نے کیوں چھوڑا ہے فرمایا کہ یہ حساب انسان کی ہلاکت کا باعث ہو اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ان کے سامنے یعلا بن عمیہ کہتے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے میں اس آیت کے سامنے بڑا پریشان ہوں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے کسر کیلئے شرط یہ رکھی ہے کہ تم سفر میں ہو اور تمہیں کسی دشمن کا خطرہ ہو تو ہم امن میں ہوتے ہیں دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی نماز کو کسر کر لیتے ہیں سفر جو کرتے ہیں لیکن وہاں کسی دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا ہے قرآن نے تو یہ کہا ہے اگر تمہیں کافروں پر فتنے کا خطرہ ہو تو پھر ہے کہ فلا جناح علیکم انتاکسور من الصلاح پھر تمہیں نماز کسر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہو دشمنوں کے خطرہ ہو پھر نماز کو کسر کرنا ہے آج تو ہم امن میں ہوتے ہیں لیکن کسر پھر بھی کرتے ہیں حضرت عمر اس کا جواب دیتے ہیں یہ اشکال مجھے خود ہوا تھا اور یہ اشکال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود پیش کیا تھا آپ نے جواب دیا تھا صدقت تصدق اللہ بہا علیکم یہ اللہ کی رخصت ہے اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تم پر کیا ہے تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو اللہ نے اس فتنے کی شرط کو ختم کر دی ہے کہ تم نے نماز قصر کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حالات سازگار نہ ہوں ہنگامی حالات ہوں دشمن کا خطرہ ہو تب ہی تم نے قصر کرنا ہے یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے اس نے اس شرط کو ختم کر دی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضاحت فرمائی میرا اشکال دور ہو گیا یالہ کہتے ہیں کہ اے اون اب میرا بھی اشکال دور ہو گیا ہے اسی طرح صحابہ اکرام ہے انہیں ایک اور اشکال پیدا ہوا قرآن میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و باردول اللہ الواحد القحر کہ اس زمین کو ہم بدل دیں گے یہ نظام شم سے ہی تبدیل ہو جائے گا سارے کا سارا بتل جائے گا پوچھا صحابہ اکرام نے اینا نحنو جب یہ نظام ہی بدل جائے گا اور میدار معاشر میں پھر ہم کہاں ہوں گے کس جگہ پہ ہوں گے یہ ان کے لئے ایک اشکال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت علی جسر جہنم جہنم کے اوپر جو پورسلات بچھایا جائے گا نا جو ادق من الشار و حد من الصیف جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا لوگ اس وقت جہنم کے پل پر ہوں گے پل سراج اسے کہتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس نظام شمسی کو تبدیل کریں گے زمین کو بدلیں گے آسمان کو بدلیں گے تو اشکال دور ہو گیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب اللہ کی طرح سے ملا ہے کہ آپ قرآن کے شارع ہیں آپ قرآن کریم کی وضاحت کرنے والے ہیں اس کی تفصیل کرنے والے ہیں مسئیبت یہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مرکز ملت تھے ایک نئی اصلاح ہے ان کی سینٹرل آثارٹی بھی اس کا نام اور مرکز ملت بھی اس کا نام کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس وقت کا مرکز ملت تھا اس لئے آپ نے جو تشریحات کیے ہیں وہ آپ کے زمانہ تک تھی اور آپ کی وفات کے بعد یہ اختیارات سیدنا ابوبکر کو مل گئے آپ نے قرآن کی جو تشریح کی وہ آپ کے زمانہ تک تھی اس کے بعد وہی اختیارات سیدنا عمر کو مل گئے وہی اختیارات سیدنا عثمان کو منتقل ہوئے وہی اختیارات سیدنا علی قرآن اس طرح چلتے چلتے یہ اختیارات ہمیں ملیں یعنی مرکز ملت کا یہ مفہوم ہے کہ جو اس وقت کی اتھارٹی ہے نام وہ قرآن کا مفہوم متین کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کردے احادیث ہیں وہ آپ کے دور تک کے لیے آپ ان کی کتابوں کو پڑھئیے نا تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اس مرکز ملت کا مفہوم کس قدر عام کرنا چاہتے ہیں اور کس قدر گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تشریف وہ دہمی نہیں ہے جو احادیث میں موجود ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے ذرا اندازہ لگائیں جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اور موجودہ مرکز ملت کے خیالات کا اس میں یقسانیت کیا ہے اس میں اتحاد کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے کچھ خصوصیات میں ہیں اگر وہ خصوصیات اس مرکز ملت میں پائی جاتی ہیں پھر تو تسلیم کر لیں گے اگر وہ خصوصیات نہیں ہیں تو پھر یہ ان کا ایک ڈکاؤنسلہ ہے اور اسلام کے خلاف ایک سادش ہے اور یہ لوگ کسی کی سازش کا شکار ہیں یہ لوگ حدیث کو ایک طرف ہٹا کر اس قرآن میں اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے چہرے سے دھبے دور کرتے کرتے اسلام کو مزق کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو کسی عدالت میں تیلنج نہیں کیا جا سکتا ہماری تو یہ ہے نا اگر نچلی عدالت میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو سپریم کورٹ میں آپ اس کو چیلنج کر دیں آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ امتیاز ہے آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور آپ کے فیصلے کے بعد کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں جا کر ہم آپ کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں اگر ہم ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ قابل ترمیم ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ انسان مومن ہی نہیں ہے کیا یہ اتھارٹی موجودہ مرکزیں ملت کو بھی ہیں کہ اس کے فیصلوں کو اگر چیلنج کر دیا جائے کسی عدالت میں ان کو چیلنج کرنے کے بعد کہا جائے کہ ہم ان کو نہیں مانتے کیا ان کے فیصلے بھی ایسے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچا دیں گے ہمیں قرآن کریم کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْلَهُمْ اے میرے حبیب آپ کے رب کے قسم ہے ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے کب تلک حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْلَهُمْ یہاں تا کہ اپنے تنازعات میں اپنے جھگڑوں میں اپنے اختلافات میں اے میرے حبیب آپ کو چیف جسٹس کی حصیت نہ دے دیں اور ایسا چیف جسٹس جس کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو قرآن کہتا ہے نا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِمْ حَرَجَ مِّمْ مَا قَدَئِ فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل میں گھٹن ہے دل میں چُبن ہے دل میں یہ گھٹن کہ یہ فیصلہ میرے خلاف کیوں ہے فرمایا کہ اگر فیصلہ قبول کرنے کے بعد دل میں گھٹن بھی رکھی ہے تب بھی ایمان نہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا دل کے گہرائیں ہیں اسے اس کو مان لیں یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے فیصلے کو نہ مان لیں تو انسان کافر ہو دے یہ اتھارٹی تو ابو بکر کو بھی نہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتھارٹی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ تھی یہ اتھارٹی تو سیدنا عثمان کے پاس بھی نہ تھی یہ اتھارٹی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نہ تھی تو ان کے فیصلے سے اختلاف نہ کیا جا سکے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا امیر المومنین میرا پوتا فوت ہو گیا ہے کیا اس کی وراثت سے مجھے کوئی حصہ ملے گا آپ نے فرمایا کہ لا عاجز اللہ کی فی کتاب اللہ شیعہ اے بڑھیا اللہ کی کتاب کو میں نے تلاوت کیا ہے مجھے اللہ کی کتاب میں تیرے لیے کچھ نہیں ملا ہے یہ فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو دادی ہے نا اس کو پوتے کی جدہ سے کچھ نہیں ملتا ہے یہ فیصلہ کیا ہے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اے بو بکر صدیق آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ میں اس وقت موجود تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے پوتے کی جدہ سے دادی کو چھٹا حصہ ایک بڑا چھے حصہ دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے ہیں اس کو جڑک نہیں پلاتے ہیں کہ تم کون ہوں میرے فیصلے کو چیلنج کرنے والے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے میری اصلاح کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیصلے بھی کہی آئیتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ گئے ان کے دروازے پہ گئے اور تین دفعہ دستک دی دستک دینے کے بعد جواب نہ آیا پیسے چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف ہیں بعد میں پتا چلا کہ دروازے پر کوئی انسان آیا تھا تو جب دروازے پہ آئے ابو موسیٰ عشری واپس ہو چکے تھے پوچھا کہ یہ کون تھا اور کیوں واپس ہوا ان کو بولایا کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی حضرت ہے جب تین دفعہ دروازے پہ دستک دی ہے آگے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو واپس چلے آؤں میں واپس آگیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی حضرت ہے میں کہاں تو یہ حضرت موسیٰ کیسے مقفی رہ گئی میں بھی تو اللہ کی نبی کی خدمت میں رہتا تھا میں نے بھی بندوبوس کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہم دو بھائی تھے ایک انفاری اور ایک میں ایک دن میں اس کو بھیجتا تھا ایک دن میں آپ جاتا تھا تو یہ حدیث موسیٰ کو رہ گئی ہے فرماتے ہیں یہ ابو اے عمر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسے دی اس کا پتہ ہے تو یہ چھوٹا سا بچہ اٹھا اس نے کہا امیر المومنین یہ اللہ کی نبی کا فرمان ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح متعدد صحابہ اکرام انہوں نے اپنے فیصلوں سے رجوع کیا ہے انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا یہ ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہے جب صحابہ اکرام ان میں سے افضل ترین صحابی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے فیصلے اپنے کی ہوئے فیصلے سے جب وہ رجوع کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیصلے اگر سنت کے خلاف ہیں تو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا تو یہ مرکز ملت جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تو زندگی تک رہیں اور ان کے فیصلے دہمی ہو جائیں میرے بھائی یہ بڑی خطرناک قسم کی اشطلہ ہے جو ان لوگوں نے گھڑی ہے اور یہ حدیث کے خلاف اتنی بڑی گہری سازش ہے اصل میں یہ قرآن کریم میں اپنی معنی کرنے کے لیے حدیث کا انکار کیا گیا ہے وگرنا میرا دل تو چاہتا تھا کہ یہ میں ثابت کرتا جس طرح اللہ کا قرآن وحی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کی احادیث بھی وحی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے جو بات کہیے اس کی بیس اس کی بنیاد وحی ہے احادیث میں ایک طرف رکھ دیا قرآن کریم سے بیسیو آیات ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو بات اس کی بنیاد بھی وحی پر تھی جس طرح قرآن کریم کی بنیاد وہی پر ہے لیکن مجھے افسوس ہے وقت کم ہے اور مجھے آپ حضرات کا بھی خیال ہے کہ آپ نے بھی آرام کرنا ہے میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارت اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور احادیث نبیہ کا دفاع کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے بھائی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ ان کا پیشہ کریں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے دانا قسم کے بڑے دور اندیش آدمی تھے فرماتے یہ قرآن کے ذریعے تمہیں شبہات میں مبتلا کریں گے ان کا تم نے اگر پکڑ کرنی ہے تو سنتوں کے ذریعے احادیث کے ذریعے کیا کرو احادیث میں رسوخ پیدا کی دیئے آپ کو پتا ہونا چاہیے حدیث کے بارے میں پوری پوری معلومات حاصل کریں پھر ان لوگوں کا پیشہ کریں انشاءاللہ یہ لوگ آپ کے مقابلہ میں نہیں ڈائر سکیں گے حدیث سے قرآن کریم کا دفع کرنا ہے آپ نے اور حدیث کے ذریعے پتا چلتا ہے قرآن کریم کے معانی کا حدیث میں رسوخ پیدا کی دیئے اور حدیث کا دفع کی دیئے یہ صرف اور صرف اگر اعزاز ملا ہے یہ محدثین کی جو جانشین جماعت ایل حدیث ہے اس کو ملا یہ حدیث کا دفع کریں اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سامنے مسالک ہیں وہ تو خود حدیث کے بارے میں اپنا ذہن صاف نہیں رکھتے ہیں کبھی کسی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں یہ غیرت کی ہے کبھی یہ کہتے ہیں یہ حدیث درائیت کے خلاف ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہ صرف توفیق ملی ہے تو مسلک اہل حدیث کو ملی ہے کہ وہ حدیث کا دفع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسلک کو تھامنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاقُولُكَوْ لِهَادَ وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ